اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ناصر علوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آج جس یونیورسٹی کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم جانیں گے اس کا نام ہے یونیورسٹی آف ایڈوکیشن یہ یونیورسٹی اس کا مین کیمپس لاہور میں ہے اور یہ دوہزار دو میں اسٹیبلش ہوئی ہے آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ اس یونیورسٹی میں بی ایس کے کون کون سے پروگرام ہو رہے ہیں ایمفل کے کون کون سے پروگرام ہو رہے ہیں اور پی ایس ڈی میں کون کون سے پروگرام ہو رہے ہیں اور ان میں اپلائی کرنے کا پروسس کیا ہے ایڈمیشن تو آلریڈی اوپن ہو چکے ہیں بی ایس کے تو ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں ایمفل کی لاسٹ ڈیٹ کب ہے اور پی ایس ڈی کی لاسٹ ڈیٹ کب ہے اور ایمفل اور پی ایس ڈی میں اپلائی کرنے کا پروسس کیا ہے بی ایس میں اپلائی کرنے کا کیا پروسس ہے تو کمپلیٹ آج ہم اس ویڈیو میں اس یونیورسٹی کے بارے میں جانیں گے تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف تو پلیز اگر کسی نے ہمارے چینل سبکرائب نہیں کیا تو پلیز سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں اور تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ تو سب سے پہلے میں نے گوگل میں لکھا ہے یونیورسٹی آف ایڈوکیشن تو اس طرح کا میرے پاس انٹرفیس آگیا ہے تو یہ جو لنک میں نے اوپن کیا ہوئے ہیں یہ سارے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا ٹھیک ہو گیا تو یہ میں نے اس کے ایڈمیشن پہ کلک کیا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا سارا پراسیس آگیا ہے تو سٹیپ ون میں آپ اپلیکیشن جب آپ اپلائی کرنے لگیں گے تو سب سے پہلے آپ نے اس کا الیجیبیلٹی کریٹیریہ جو ہے وہ دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹ سٹیج کرنے ہیں یہ منشن دیئے ہوئے ہیں آپ کے پاس سین ای سی ہونا چاہیے فادر کا سین ای سی ہونا چاہیے آپ کے پاس سٹیپکیٹ ہونے چاہیے یہ بی ایس کے لیے ہے ٹھیک ہے نا اور اگر آپ ماسٹر اور ایم فیل اور پی ایس ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس بی ایس کے سٹیپکیٹ ہونے چاہیے اگر آپ پی ایس ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس بی ایس ماسٹر یا ایم فیل ایم ایس کے سٹیپکیٹ اور ٹرانسکریپ وغیرہ ہونے چاہیے اور جو آپ نے ڈاکومنٹ یہ سارے سکین فارم میں رکھنے اور ان کی سائز فیفٹی کے بی سے زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے سوری فیفٹی کے بی تک ہو یعنی کہ اپ ٹو فیفٹی کے بی ہو ٹھیک ہو گیا تو آپ نے سارا اپلیکیشن پراسس آن لائن کرنا ہے تو ہم چلتے ہیں کہ کون کیسے کرنا ہے تو یہ آپ نے ساری انسٹرکشن آپ نے پڑھ لینی ہے تو یہ ایم فیل اور پی ایس ڈی والوں کے لیے یہ انسٹرکشن ہے یہ میں ہائلائٹ کر رہا ہوں یہ وہ دیکھ لیں گے پڑھ لیں گے ٹھیک ہو گیا تو ان کی لازٹ ڈیٹ اکتوبر میں ہے اس سے پہلے انہیں گیٹ ٹیسٹ دینا پڑے گا ٹھیک ہے یہ آپ پڑھ کے آپ نے آئی ہے انسٹرکشن پر کلپ کر کے نیکسٹ چلے جانے تو یہاں پہ آپ نے اپنا کیمپس سیلیکٹ کرنا ہے دیکھیں اس کے کیمپس جو ہے مختلف سٹی میں ہے پٹک میں ہے ٹھیک ہے لاہور میں مین کیمپس ہے ڈی جی خان میں ہے فیصلہ آباد میں ہے جہور آباد میں ہے ٹھیک ہے نا اور لاہور والا کیمپس ہے یہ ملتان کیمپس ہے یہ ویہاڑی کیمپس ہے ٹھیک ہے تو آپ کس ڈگری میں اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں ڈگری سیلیکٹ کر دی ہے سپوز میں سیلیکٹ کر دیتا ہوں ملتان کیمپس تو ملتان کیمپس میں جو جو پروگرام ہو رہے ہوں گے آپ بی ایس کے لئے سیلیکٹ کرتے ہیں تو سبجیکٹ یہ بی ایس کے لئے یہ پروگرام ہو رہے ہیں سپوز میں ملتان کے لئے یہاں ماسٹر کے لئے کلک کر دیتا ہوں تو ماسٹر میں یہ تین پروگرام ہو رہے ہیں ملتان میں اور اگر میں یہاں ویہاڑی کیمپس سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے لئے میں بی ایس سلیکٹ کرتا ہوں تو ویہاری کیمپس میں باٹنی کمیسٹری ماتھیمیٹک فیزیکس زوالوجی انگلیش یہ سارے پروگرام آئی ٹی یہ سارے پروگرام ہو رہے ہیں میں یہاں پہ لہور سلیکٹ کرتا ہوں فیصلہ باد پہلے سلیکٹ کر لیتے ہیں تو فیصلہ باد ہو گیا سلیکٹ یہ بی ایس کے جو پروگرام ہو رہے ہیں تو ان میں یہ سارے وہی پہلے والے پروگرام ہے لیکن فیصلہ باد میں ماسٹر کے علاوہ ایم فل پروگرام بھی ہو رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ٹیسٹ سنٹر بھی آپ کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے فیصلہ باد کے لیے ہم فیصلہ باد کیمپس ٹیسٹ سنٹر سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو اوپر چلتے ہیں ہم نیچے آگئی تھی یہ اکدم اپلیکیشن تو ہم یہاں پہ سبجیکٹ سیلیکٹ کرتے ہیں فیصلہ باد میں صرف ایم فل 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 ایم پولیسی سٹڈی یہ آپ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے یہ دوسرا تیسرا کیمپیس ہے لاہور کا اس میں میرے خیال سے زیادہ پروگرام ایم ایس ایم فل پروگرام ہاں دیکھیں اس میں ایم ایس بارٹنی ہو رہی ہے ایم ایس کمیسٹری ہو رہی ہے ایم ایس میتیمیٹکس ہو رہی ہے ایم ایس فیزکس ہو رہی ہے اور ایم ایس زوالوجی ہو رہی ہے تو آپ کے جو سبجیکٹ ہو آپ نے وہ سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے مارننگ میں چاہ رہے ہیں یا ایوننگ میں میرے خیال سے ایم ایس پروگرام جو بھی ہیں وہ سارے ایوننگ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اگر آپ سپوز بی ایس کے لئے اپلائی کرنا دی جی خان کیمپس میں کون کون سے پروگرام ہو رہے ہیں بی ایس ماسٹر ایم فل پروگرام ایم فل پروگرام میں ایم ایس کمیسٹری ہو رہی ہے اور ایم فل ایڈوکیشن ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا ڈی جی خان کیمپس اور یہ اٹک کیمپس اٹک کیمپس میں بھی ماسٹر اور ایم فل پروگرام ہم سپوز دیکھتے ہیں بی ایس کے لئے بی ایس کے لئے آپ نے سیلیکٹ کرنے ہیں کون سے کون سے کورس میں آپ کرنا چاہ رہے ہیں مارننگ یا ایوننگ ٹھیک ہے آپ دونوں میں سے جو سیلیکٹ کرنا چاہے ہیں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اوپن میریٹ پہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ یونیورسٹی کے ٹیچر کے مطلب ڈاٹر یا سن ہیں تو آپ یہ سیلیکٹ آپشن سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہو گیا آپ زیادہ در سٹوڈنٹ اوپن میریٹ پہ ہی اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یہ آپ نے اپنی پرسنل انفرمیشن دینی ہے یہاں پہ ساری اسی نمبر فادر کا اسی نمبر برث ڈے ٹیٹ آف برث نیشنلٹی ریلیجن اسلام آپ نے اپنا ڈومی سیل کی ڈیٹیل بتانی ہے فون نمبر بتانی ہے اپنی ایڈوکیشن کے بارے پریویس ایڈوکیشن ٹھیک ہے نا آپ نے میٹرک کہاں سے کیا ہے بی ایس کہاں سے کیا ہے ایف ایسی کہاں سے کیا ہے یا ایف اے کیا ہے تو وہ کہاں سے کیا ہے وہ ساری ڈیٹیل آپ نے یہاں ساری دے دینی ہے جو ایم فیل کے لیے اپلائی کریں گے تو وہ پی ایج ڈی کے لیے اپلائی کریں گے وہ اپنی یہاں ایم ایس کی ریکارڈ لکھیں گے ٹھیک ہو گیا اور وہ اپنا ٹیسٹ سینٹر بھی سیلیکٹ کریں گے کہ وہ اپنا گئی ٹیسٹ کی سینٹر میں دینا چاہ رہے ہیں اور یہاں فینل آپ نے سب میشن پہ کلک کر دینا ہے آپ کی اپلیکیشن اپلائی ہو جائے گی تو ہم ڈیٹیل سے جانتے ہیں کہ اس کے پروگرام کون کون سے ہے تو اس کے پروگرام ہیں جی بی ایڈ کرا رہے ہیں بی ایڈ 1.5 یئرز بی ایڈ بی بی اے بی ایف اے اور بی ایس باٹنی بی ایس کمیسٹری ہو رہے ہیں بی ایس ایکنومکس ہو رہے ہیں بی ایس آئی ٹی ہو رہے ہیں میتیمیٹکس فیزکس زوالوجی انگلیش ٹھیک ہے یہ سارا اس کا ساتھ میں کریٹیریا بھی لکھا ہوا ہے کتنے پرسنٹیج نمبر ہونے چاہیے کتنے پوائنٹ ہونے چاہیے وائی وے میں کتنے ہوں گے ٹیسٹ میں کتنے ہوں گے یہ مختلف کریٹیریا لکھا ہوا ہے اب دیکھیں جیسے ایم اے سی آئی ٹی میں آگر آپ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو بی سی ایس کمپیوٹر سائنس والا بھی اپلائی کر سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ دیکھیں جیسے ایم اے اردو میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس بی اے یا بی اے سی کی ڈگری ہونی چاہیے اور سیکنڈ ڈبین ہونی چاہیے آپ کا اوپن میرٹ پہ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اسی طرح اگر آپ پی ایش ڈی ایڈوکیشن میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس ایم فل کی ڈگری ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ ایچ ای سی سے ریکنائز یونیورسٹی سے آپ نے ایم فل کیا ہوا ہو یا ایم ایس کیا ہوا ہو کیس میں ایڈوکیشن میں تب آپ اپلائی کرسکتے ہیں تو اب آ جاتے ہیں ہم اس کی ٹویشن فی کے اوپر تو بی ایڈ کی ٹویشن فی مارننگ والوں کی ہے فرس سیمسٹر میں انہیں دینے پڑیں گے فورٹین تھازنڈ ٹو ہنڈرڈ سیکنڈ سیمسٹر میں انہیں دینے پڑیں گے ایٹ تھازنڈ ٹو ہنڈرڈ اور تھرڈ سیمسٹر میں دینے پڑیں گے 11,200 کیونکہ یہ 1.5 یئر ہے تو اس کے 3 سمسٹر ہی ہوں گے اور جو ایوننگ والے ہیں ان کی فیس زیادہ ہیں یہ آپ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو سیلیکٹ کر کے ہائی لائٹ بھی کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہائی لائٹ ہو گا اچھا بی بی اے کی فیس جو ہے مارننگ کی ہے 24,000 فرس سمسٹر کی اور سیکنڈ سمسٹر کی ایسے سمجھے 18,000 اور 3rd سمسٹر کی 20,000 یہ 1.5 یئر ہے اب آجاتے ہیں ہم بی اے س پروگرام کھو ہیں بی اے س ہاں یئر ہے بی اے س اگر آپ زوالوجی بارٹنی اس طرح کے پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں تو بارٹنی ہے زوالوجی ہے ایکنومکس ہے فیزکس ہے انگلیش ہے کمیسٹری ہے میتھمیٹکس ہے مارننگ کی فیس جو دی ہوئی ہے پہلے اوپر مارننگ کی فیس دی ہوئی ہے اور نیچے اس کی ایوننگ کی فیس دی ہوئی ہے 8 سمسٹر ہوں گے اس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو اسی طرح پی ایس ڈی کی بھی فیس دی ہوئی ہے ہمیس پروگرام کی بھی فیس دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو اگر کیسے اپلائی کرنا ہے اون لائن کہاں کوئی آپشن آپ کا رہ رہا ہو آپ کو کنفیوین ہو کہ بھئی یہاں پہ کیا لکھیں گے تو ہمیں کمیٹس کر دیجئے گا ہم انشاءاللہ ضرور ریپلائی کریں گے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعوں میں یاد رکھے گا اور ہمارا چینل پلیز سبکرائب کریجئے گا ہوکے اللہ حافظ